محمد علی شبیر صاحب کیونکہ جس وقت آپ منسٹر تھے کانگریز کی حکومت تھی اس وقت ایک عالی شان مسجد بنی تھی آپ کی نگرانی میں اس مسجد کو ڈیمولیشن مکمل شہید کر دینے کی اطلاع ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کا ریاکشن کیا ہے نہیں ابھی چیف منسٹر صاحب کا دو گھنٹے پہلے پہلے تلگو میں آیا پھر انگلیش میں آیا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ مسجد دونے مسجدیں اور مندر ڈیمولیشن ہو گئی لیکن میں آپ کو تیخن دے رہوں کہ میں وہی نہیں بلکر اچھی جگہ پر پہلے سے بھی اچھی مسجد میں بنا کے دوں گا تو میں کیسیار صاحب کو بول رہا ہوں کہ کیسیار صاحب جھوٹ بولنا بند کر دو تمہاری چیف منسٹری اور تم تلنگانے کے جب سے بھی تم ہمیشہ جھوٹ جھوٹ پر اپنی دکان چلا رہے ہیں اللہ کے گھر سے جھوٹ مت بلو مسجد کو شہید کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور ایک دفعہ مسجد کے نام پہ سزدہ ہو جانے کے بعد وہ تاخیامہ تک مسجدی رہیں گی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ محمود علی صاحب سے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیوٹ بھی آیا حسد الدین عویسی صاحب کا بھی انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے میں دونوں حضرات سے سوال کر رہا ہوں کہ سر بیرستر حسد صاحب اور محمود علی صاحب پھر بابری مسجد ہماری لڑی کیا ہے بابری مسجد تاریخی مسجد لیکن ونیس سو سنتالیس سے وہ تالہ لگی بھی ہے غیر آباد تھی پھر بھی مسلمانوں میں حضروں لوگ اپنے جانوں کے خربان ہی دیئے مال کے خربان ہی دیئے اور اس کے بعد آج بھی اس کے متبادل جگہ دینے سے لینے سے مسلمان انکار کر دی ہیں کیونکہ شرعی طور پر جہاں ہیں وہیں بننا ہے اس کے متبادل نہیں ہے مگر آپ وہ تو غیر آباد تھی یہ تو آباد مسجدیں ہیں سیکریٹیٹ کے دونوں مسجدیں آباد ہے الحمدللہ اس کو کیسیہ صاحب توڑ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ نے 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 وہ غلطی سے ہو گئی تھی تو اب یہ زبان دے دے ہم کو میں وہی جگہ پہ وہیں پہ بنا کے دیتا ہوں جہاں توٹی ہے وہ بولو وہ کہیں نہیں ہے سی ایم کے سٹیٹ میں اور یہ ہوم مینیسٹ جھوٹ بول رہے ہیں اور اسد و دن بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہیں پہ بنیں گے سی ایم کہیں نہیں لکھے ان کے سٹیٹمنٹ پڑی ہے انہوں نے کہا کہ میں اچھی مسجد اچھی مندر بنا کے دوں گا اور میں ہی کھڑے کے کروں گا سی ایم کی پرانی عادت ہے یہ ڈیم میں خود کرسی دال کے بیٹھ کے ڈیم بناؤں گا یہ کالبہ یہ نالہ میں خود بیٹھ کے بناوں گا تو کامن ورڈ ہے اسی کے ساب سے بول رہے ہیں یہ دھوکہ ہے اور جس طریقے سے ایک خانہ مسجد کو شہید کرے بڑے بڑے باتیں ہوئے لیڈروں کے لیکن کچھ بھی نہیں ہے وہاں تعمیر شروع ہو گئے ختم ہو گیا مولانا آخل صاحب اور اسی طریقے سے مروم اس کے نائم اللہ خان صاحب جو تبلیخ جماعت کی امیر تھے وہ تمام علماء کرام کے بیچ میں پیر شبیر احمد صاحب بھی تھے تو وہاں پر میں نے سنگیہ بنیات رکھایا اور پیمنٹ اس کا پیسہ نغت پیسہ ایک الگ اکاؤنٹ کھلا کے رگا دیا تو اسی کے سے تعمیر ہوئی ایک 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 خانہ مسجد شہید ہو کے ایک سال کے اوپر ہو گیا وہ ابھی تک نہیں بنی تو پھر یہ بیڈلنگ کا پلان میں کہیں نہیں ہے تو جب آلڑی پلان آ گیا ہے پلان کو توڑ کے تو جب تھائیں تو توڑے کیوں توڑنا پہلے مسئلہ یہ ہے کہ توڑنے کے جررت کیسا کرے تو تمہیں ہمت کیسا ہوئی تو اس سے یہ دکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بزل سمجھ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مٹ جائیں گے کٹ جائیں گے لیکن اللہ کے گھر کے لیے کوئی کمپرمیس نہیں ہوگا کسی خصم کے سعودے باز ہی نہیں ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی